You know what is the meaning of protector یعنی عورتوں کو protect کرنے والا ان کا محافظ ان کی حفاظت کرنے والا سبحان اللہ یعنی خود اللہ نے مردوں کو یہ ردبہ دیا ہے یہ power دی ہے یہ responsibility دی ہے کہ وہ عورتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی ایک طریقے سے مردوں کو عورتوں کا انچارج بنایا گیا ہے والد کی صورت میں بھائی کی صورت میں شوہر کی صورت میں یا بیٹے کی صورت میں اور اس کے علاوہ بھی ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے اگر کوئی مرد اس پوزیشن میں ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکتا ہے اسے تقلیف سے بچا سکتا ہے اور اس پر ہونے والے ظلم کو روک سکتا ہے تو سیریسلی اسے آگے آنا چاہیے as a protector پھر ضروری نہیں کہ وہ خاتون اس کے رشتدار ہو یا نہ ہو آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ ایک انسان ہے وہ ہوا کی بیٹی ہے اسی طرح جس طرح تم آدم کے بیٹے ہو کیونکہ جس اللہ کے آگے وہ اپنی تقلیف ہوگی اپنے درد کی اور اپنی بیزتیوں کی شکایت کرے گی اور گڑ گڑائے گی تب اسی اللہ کو آپ کو بھی حساب دینا ہوگا کہ آپ protector ہو کر بھی اتنی طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ انہیں آپ کے سامنے بیزت کیا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے انہیں گالیاں دی جاتی ہیں انہیں حراس کیا جاتا ہے انہیں ڈرہ دھمکا کر بلیک میل کیا جاتا ہے ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے ان پر ظلم کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کا مرڈر کر دیا جاتا ہے اللہ حکر یعنی وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں سیف نہیں ہے سبحان اللہ انہف ایس انہف میرے بھائیوں آپ کو سوشل میڈیا کی اس فیک دنیا سے باہر نکلنا ہوگا جہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے ناج گانے باڈی شو کرنا مختلف سٹن دکھانا فلرٹ کرنا حرام ریلیشنشپ کو اوپنلی پوسٹ کرنا اور نانسنس حرکتوں سے لوگوں کو اٹریک کرنے کے لیے کسی بھی لیول کو پار کر لینا کومن ہو گیا ہے میرے بھائیوں ان سب فضولیہ سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا اور اپنی شخصیت کو اپنے وجود کو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا کیونکہ آج جو ایک بے حیاء سا اور بے حدہ سا ماحول دنیا میں کریئیٹ ہو چکا ہے تو ایسے وقت میں ہمیں ایسے بھائیوں کی ایسے لوگوں کی ایسے بہادر نوجوانوں کی ٹیم کی ضرورت ہے جو عورتوں کو تحفظ دے سکیں جو عورتوں کو پروٹیکٹ اور انہیں ڈیفنس کرنے والے ہو کیونکہ من نیڈ ٹو پروٹیکٹ ویمن فروم مین فروم وائلنس فروم حراسمنٹ جب اللہ خود آپ کو قرآن میں پروٹیکٹر اور منٹینر کہہ رہا ہے تو آپ کو اپنی پوزیشن اپنی ذمہ داری کا بہترین اندازہ ہو جانا چاہیے اور اگر اس کے بعد بھی آپ عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور عورتوں کے پروٹیکٹر نہیں ہوں تو پھر بلہ ہو عالم آپ کیا ہو کیونکہ امت کو ایسے بہادر نوجوانوں کی ضرورت ہے جو حضرت عمر حضرت علی اور خالد بن ولید کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو اور ان کی قولیٹیز کو اپنا تھے آپ کو ریپریزنٹ کرنا ہوگا کہ آپ امت محمدیہ ہو یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ صرف نام کے مسلمان نہیں ہوں پلیز پرووویٹ